ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت آسانی سے بگڑ جاتے ہیں بچے میں ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں ہے اگر آپ بچے کو شروع سے جب جیسے ہی رونا شروع وہ چاکلٹ دے دیں رونا بس شکل بننے والی ہے جیسے بادل آئے ہیں تھوڑے سے آسار آئے ہیں بارش سے پہلے آپ نے فوراں بار 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 دے دی کیا ہوتا ہے بگڑتا ہے کی نہیں اب تو عادت ہے اب تو دھمگیاں دے کے روئے گا اب نہیں دو گئے تو بتمیزی کرے گا لینے کے دینے پر جاتے ہیں نا آپ کے نزدیک آپ رحمت کر رہے تھے رحمت گو فائدہ اٹھانا شروع وہ تو تین سال کا بچہ فائدہ اٹھانا شروع کر دے تو عام کیا چیز ہیں انسان کو اگر بار بار کچھ دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے تو اس میں ایک کمزوری ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھانے ہی لگتا ہے اس کو عادت ہی پڑ جاتی ہے اور وہ جانتے بھی ہو کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں پھر بھی کوئی ایمپلوئر ہے کوئی باس ہے اس نے جاب دی آپ سے کہا نو بجے پہنچنا ہے صبح آفس میں پانچ بجے شٹی ہوگی آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرتا کبھی آپ سوہ نو بجے پہنچ گئے کبھی دس بجے پہنچ گئے کبھی گیارہ بجے پہنچ گئے پہلی دفعہ در گئے تھے لیکن اس نے کچھ کہا نہیں آگے سے بڑے آرام سے آپ سے بات کی کہا کیا ہو گیا تھا بشیرہ کیا ہو گیا تھا وہ بس ٹرافک تھی کوئی نو کوئی اپنے بہانہ بنا دیا اب اس نے کچھ کہا نہیں آگے اب اس نے ایک دو مہینے اگر کچھ نہ کہا تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے نو بجے تو وہ بس ایک سجیشن ہے رول تھوڑی ہے بلکہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ جب وہ کہے کہ نو بجے پہنچ جانا تو آپ آگے سے کہتے ہیں میں نہیں پہنچ سکتا مجھے کچھ اور کام ہے ابھی الٹا آپ سر پر شڑ جاتے ہو اور پھر وہ اگر آپ سے کہے کہ دیکھو تو میں تمہیں آرام اسلوپ سے آسانی سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تمہیں وقت پہ آ جانا چاہیے لیکن تم نہیں مانگ رہے اب تمہیں میں وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر ایک آدھ ہفتہ یہ مزید ہوا تو مجھے تمہاری جاب لینی پڑے گی کیا سا ظالم بہت سے دیکھو میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کمپنی کے لیے اور یہ مجھے فائر کرے گا آپ کے ساتھ نرمی کی گئی نرمی کی گئی نرمی کی گئی نرمی کی گئی لیکن پھر ایک دفعہ عادت پڑ جا تو خرابی اپنی تھوڑی نظرہ نہیں ہے مجھ سے کیوں لیا مجھے کیوں وارننگ دی حد ہوتی ہے ویسے مجھے پتا یہ سارے بہت سے ہی ہوتے ہیں پھر اس کے کیڑے نکالنا باقی کوورٹس کے سامنے یہ ایسا ہے اس کو نہیں پتا کیا مسئبت ہے کیا جواب ہے کیا بتاؤ اللہ ہی مالک ہے یہ ہے ہیومن نیچر فائدہ اٹھانا اب مجھے آپ یہ بتایا اللہ تعالی نے کتنے نیمتے دی ہیں دیتا ہی جاتا ہے دیتا ہی جاتا ہے دیتا ہی جاتا ہے پھر آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے آپ کی بچے کی ریزیڈنسی آپ کے شہر میں ہو جائے یا آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ والا گھر مل جائے یا بینک یہ لون اپروف کر دے یا یہ والی گاڑی ہو جائے یا بہت نہیں کیا کیا خواہش ہوتی انسان کی ہوا یا امتحان پاس نہیں ہوا بہت نہیں کس بات کا غصہ ہے اللہ کو کیا گناہ کیے تھے ہم نے کہ ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے ایسے ایسے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں ایسے تمہارے نے تو بچارے تمہارے نے تو کچھ کیا ہی نہیں اللہ نے تمہارے تو بھولا ہوا ہے بالکل نہ تمہاری دل کی دھڑکن کا خیال رکھا نہ تمہاری ساسوں کا خیال رکھا نہ تمہاری حفاظت کی جب تم سو رہے ہوتے ہو نہ جب تم گاڑی چلا رہے ہوتے ہو نہ تمہارے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں جو تمہاری گاڑی کو ٹکر نہیں لگنے دیتے وَيُرُسِلُوا عَلَيْكُمْ حَفَبَا نہیں نہیں اس نے کیا کیا تمہارے لئے تمہیں تو وہ اپلیکیشن ہی اپروف نہیں ہوئی ساری زندگی تمہاری خراب کر دی اس نے اتنی جلدی انسان ناشکرہ بن جاتا ہے اتنی جلدی ایک مسئیبت آتی ہے ربی احانا قرآن کہتا ہے میرے رب نے تو بس بیستی کر دی میری تھوڑا سا انتحان لیتا ہے بس اس کو تو مجھ سے پتہ نہیں کیا نفت رہتا ہے کیا مسئیبت ہے دیکھیں جی اللہ کا شکر ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں بس وہ انتحانی لیتا رہتا ہے اب کیا کر سکتے ہیں دنیا ہے یہ مسئیبتوں کے لئے یہ سوال پوچھا گیا انسان سے تم کون کون سی نیمتوں کا انکار کرو گے مجھے ڈر آتا ہے غریبوں پہ نہیں امیروں پہ جن کے حالات کچھ خوشحال ہیں نا خاص کر ان کی اولاد پہ مجھے ڈر آتا ہے جب کھلونا مانگو مل گیا جب ویڈیو گیم مانگو مل گئی جب نیک کپڑے مانگے مل گئے جس پارٹی میں جانا ہے جاؤ جس ٹرپ پہ جانا ہے جاؤ ہر چیز مل رہی ہے 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 بچے کو ایسی عادت پڑتی ہے پندرہ سولہ سال کی عمر میں کون سی ویڈیو گیم اس کے کمرے میں نہیں ہے کون سا فون نہیں ہے اس کے پاس کون سا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے سب چیز ہے لیکن اس سے زیادہ ناشکرہ کھانا سامنے کھانے کے معاملے میں کپڑے کے معاملے میں باہر جانے کے معاملے میں بچی آپ سے سولہ سال کی بچی کون کون سی نعمت ہے آپ کے دادہ دادی کو تو ان چیزوں کے ہوا بھی نہیں ہوگی جیسی جیسی لکشریز آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں اور وہ بچی وہ کہہ گی کہ میں نے اپنی دوست سہلی کے گھر جانا ہے اور آپ منع کر دیں وہ وہاں نہیں جا سکتی وہ بہت دیر تک جائیں گے وہاں مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں You ruined my life آپ نے میری ساری زندگی برباد کر دی I wish I was dead I have the worst parents میں سب سے زیادہ بڑے بالدین ایسے ہیں میرے اتنے دوسری طرف ایک اسی عمر کی بچی کہیں پاکستان میں کسی پنڈی میں کسی پشاور میں کہیں پہ اس کو عید میں ایک بوٹی کھانے کو ملے گی وہ اتی خوش میں نے پتا کہ وہ بیف کھایا تھا وہ اتنی خوش ایک ہی چپل اس کے پاس اسی کو دوبارہ سی سی کے چلاتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر سی لیتی ہے اس کو اس میں وہ خوش اور ایک طرف یہ اور میں بتا رہا ہوں جب یہ میزان ہے الٹا ہوگا نا تو اس نے امیر ہونا ہے یہاں فقیری ہوگی کہ یہاں شکر گزاری نہیں تھی انسان کو شکر گزار ہونے کی بہت ضرورت ہے ہمارے ارت گرد جب نعمتیں ہوتی چلی جائیں ہوتی چلی جائیں ہوتی چلی جائیں تو عادت بڑھ جاتی ہے جیسے لگتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں میں تو اس بات کا مستحق ہوں کہ خجور میٹھی ہو میں اس بات کا مستحق ہوں کہ ہوا اچھی چل رہی ہو میں اس بات کا مستحق ہوں کہ تمام میرے جو جو ماحول تیار کیا گیا ہے وہ میرے لیے مجھے خوشی دینے والا ہو تھوڑی بارش ہو جائے میرا موڈ خراب تھوڑی گرمی بڑی گرمی مسیبت یہی تو ہم بن چکے ہیں اب اب تو ہر چیز ہماری مرضی کی ہونی چاہیے ایسی نہیں چل رہا آٹ ہو گیا یہاں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ایک بھی ایسی یونٹ خراب ہو گیا گاڑی کی ایر کنڈیشننگ نہیں چل رہی ٹرافک میں فزے میں کتنی جلدی انسان ناشکری پہ اتراتا ہے کیا مسیبت ہے فَبِعَيْ أَلَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ کون کون سی قدرتیں اللہ تعالی کی ہیں جس کو تمہاری خدمت میں اس نے گرایا ہوا ہے تمہارے مزے کے لیے احتمام کیے ہوئے ہیں کن کن کا انکار کرو گے کن کن کا انکار کرو گے اتنا گہرا سوال پوچھا ہے نا انسان سے اگر تمہیں شکر گزاری ہوتی تو تمہیں اس قرآن کی مٹھان سمجھ میں آتی اگر تمہیں شکر گزاری نہیں ہے تو اس قرآن کو اوپر سے نیچے تک پڑھ لو کچھ نہیں پڑھ لے پڑھنا جب ہمارے بچوں ہمارے سولہ سال کے بچوں میں شکر گزاری نہیں ہوتی میں نے دیکھا ہے شکر پر نظر آتی ہے بیٹھے میں جی سنڈے سکول میں قرآن کی گلاس میں بیٹھے میں ایسے بیٹھے میں چنگم چبا رہے ہیں وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے دین کی بات ہو رہی ہے آخرت کی بات ہو رہی ہے رسول کی بات ہو رہی ہے ان کے دماغ میں ایک ہی لفظ ہے whatever آنکھوں سے پتہ جل رہا ہے کوئی مجھے اس کی کیا ضرورت ہے میری تمام ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں کیا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسی لوگ ہوتے ہیں نا اور ہم نے اپنی اولاد کو اب اس چیز میں ٹرین کر دیا ہے مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں بلکہ نہ صرف ضرورت تمام لگشریز جو مجھے دی جا رہی ہیں وہ تو اگر نہ دی جائیں تو ابھیر دیکھنا وہ تو ملیں گی ہی ملیں گی مجھے کیسے نہیں ملیں گی آپ تو اب اپنے مالک بن چکے ہیں فیرون آپ کو آرٹوگریف آکر لے لے اسی کو کہتے ہیں انا ربکم العلا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی علامات میں سے کہا تھا کہ عورت اپنی ہی مالک کو پیدائش دے گی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج شاہ یہ آخرت کی نشانی تھی نا ربی ایی آلہ ای ربکماتو کلی بان وہاں تو یہ قریش سے بات ہو رہی تھی لیکن ان کے ذریعے ہم سب سے بات ہو رہی ہیں ہم سب کو بتایا جا رہا ہے قرآن کی مٹھاس تب تک نہیں آئے گی جب تک شکر گزاری نہیں آتی